بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے زندگی کے سفر میں رواں دماؤں ہوں گے لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مینی ویلوگ یہ خانپور ڈیم کے حوالے سے ہے اور خانپور ڈیم میں ایک مسجد ہے راجگان مسجد یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کے بارے میں تھوڑی سا انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لمائے فکریہ یہ ہے کہ ہم اپنی مساجید کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ مسجد ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے اور اس تاریخی حیثیت کی ہم بے حرمتی کر رہے ہیں لاہور سے خانپور ایک کام تھا وہاں جانا ہوا ہے تفاق ہوا تو یہ مسجد نظر آئی اور ہم نے کہا کہ اس کو بھی وزٹ کر رہے ہیں یہاں جھیل کا بہت پیارا منظر ہے یہ مسجد بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کچھ دیر یہاں سستانے کے بعد ہم نے مسجد کا روک کیا اور مسجد میں جا کے دل دکھا ہمارا اچھا خاصا جی اس مسجد کی تعمیر کی اگر بات کر رہے ہیں تو 1872 میں راجہ سلطان جادہ خان نے تعمیر کروائی تھی جو سینئر پارلیمنٹیرین اور صبح سہرت کے سابق وزیر اعلی اور راجہ سکندر زمان خان کے دادا تھے باقی یہاں پہ ایک بھائی تھے ان کی تھوڑی سی بات سنتے ہم یہ ادھر آئے ہیں خانپور ڈیم پہ ہمیں اس مسجد کے بارے میں سن رکھا تھا تو ہم اس مسجد کا وزر کرنے آئے ہیں ماشاءاللہ اثار قدیمہ میں سے میں بھی شاد یہ مسجد ہے بہت پرانی بہت قدیم مسجد ہے ابھی تک اپنے ستونوں پہ قائم ہے لیکن اس قائم ہونے کا کیا فائدہ جب اس کو عباد نہیں کیا جا رہا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں حکمرانوں سے یہاں کی عوام سے یہاں کے عدداروں سے کہ وہ آئیں یہاں وزر کریں قدارہ جو ہمارے پاس ہیں مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ان مسجدوں کو تو عباد کریں باقی جو ہے وہ عباد میں دیکھی جائے گی جو ہمارے پاس ہیں ان کو عباد کرنا چاہیے دیکھیں یہ کتنی خوبصورت مسجد ہے کتنی وسیع پہ مانے پہ ہے اور کتنی خوبصورت جگہ ہے چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیک ہے میرا خیال آپ جب یہ دیکھیں گے آپ ایک دفعہ ضرور وزر کیجئے گا آپ کو آئیڈیا ہوگا اس کا حالات کچھ حیث ہیں جی اس کے مزید دکھاتا ہوں جی یہ میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہمیں مسجدوں کو عباد کرنا نہ کہ غیر عباد تاریخی مسجد کی یہ حیثیت ہماری نظروں میں لامائے فکریہ یہ مسجد انیس سو ستر کی دہائی تک علاقے میں مسجد بھی سرگرمیوں کا حصہ رہی جب خانپو ڈہم شہر کی تعمیش شروع ہوئی تو اس کے آس پاس دیگر مساجد تعمیر کی گئی آج کل مسجد عام طور پر جولائی سے ستمبر تک پانی سے گھری رہتی ہے جب خانپو جل کی سطح بڑھتی ہے یہ نم حالات مسجد کے ڈھانچے کے لئے سازگار نہیں مزید براہ خودیوی لکڑی کے دروازے چوری کر لئے گئے ہیں جس سے ہمارہ چانور بعض وقت مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہ نیچے جو آپ تیخانہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اکثر مقامی لوگ موشی بانتے ہیں اور گوبر اور اس طرح کے حالات یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے مسجد میں پانی کی براہ راز فرامی نہیں ہے لیکن پانی کی فرامی کی لائن اور غسل خانوں کے کھنرات اور نمازی کا گھر مسجد سے ملک دیکھا جا سکتا ہے لمائے فکریہ ہم نئی مساجد تو بنا رہے ہیں اور تاریخی مساجد کی ہماری نظر میں کیا حیثیت ہیں یہ اس مسجد کو دے کے احساس ہوتا ہے کے پی کے کا علاقہ جہاں پہ اکثر لوگ پنجاب جا کے مساجد کے لئے چندہ اکھٹا کر رہے ہوتے ہیں کاش اس مسجد کی طرف بھی دھیان دیں ہمارا محکمہ اثار قدیمہ جو بھی محکمہ جن کے انڈر آتا ہے جو تاریخی امارتوں کو دیکھ بال کرتے ہیں ان کو اس مسجد کی طرف بھی دھیان دینا چاہئے ہم اکثر مساجد کو کہتے ہیں جنات کی مسجد جہاں جنات نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں بھی مجھے جنات ہی نماز پڑھتے ہوئے محسوس ہوئے کیونکہ انسان یہاں دور دور تک نظر نہیں آیا لمحہ فکریہ ہم بہت سارے ویلوگ بناتے ہیں مندروں کو دکھاتے ہیں کردوارے دکھاتے ہیں کہ غیر آباد ہیں پر ہمارے اسلامی ملک پاکستان میں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہم نے مذہب کے نام پر حاصل کیا تھا وہاں ہماری مسجد کا یہ حال ہے مسجد کی اگر جتنی بھی بات کروں دکھ ہوتا ہے یہاں جا کے بھی بڑا دکھ ہوا اندر وہی براستر چھوڑنے والے ویڈیو کی کوالیٹی تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو میری تقریباً تین سال پرانی بنی ہوئی ہے ویڈیو کہیں میس پلیس ہو گئی تھی آج مجھے ملی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی اب باقی بات کرتے ہیں مسجد کی تعمیر کی تو مسجد کی تعمیر دہلی سے اسلامی فن کے ماہر تعمیرات لائے گئے تھے انہوں نے انٹور کالے پتروں کے استعمال سے یہ مسجد تعمیر کی جبکہ لیبا ویلی سے لکڑی کے دروازے علمانی اور چھتوں کے لئے درامت کی گئی لکڑی جو یہاں استعمال ہوئی اسلامی طرز تعمیر کی پیر بھی کرتی ہے اس مسجد میں چار منار ہیں دو بڑے دو چھوٹے اور ان کے درمیان ایک چھوٹا گمبت منار مرکس میں واقع ہے اس میں ایک بڑی عبارت کا انٹوں کا حصہ خستہ حال سہن اور جس کی بھالی اور بھالی کی ضرورت ہے اس میں تقریباً ایک ہزار نمازیوں کی گنجاش ہے مسجد کے طرف میں دروازے ہیں اب بات اگر ہم کریں تو مسجد کی حالات کی اس مسجد کو میری اور آپ کی توجہ کی ضرورت ہے ہم تاریخی عمارتوں کو اہمیت کیوں نہیں دیتے ہیں ہم اپنے ورثے کو کیوں نہیں سبھال دیتے ہیں ذرا گور کیجئے نمائی فکریہ ہمارے لئے آنے والے دنوں میں ہم کیا آپ دنیا کے سامنے ہیں پوری دنیا میں اپنی تاریخی مقامات کی ایک حیثیت ہے ہم اپنی تاریخی مقامات بلکہ اپنی مذہبی ہمارا عبادت کا اس کے حیالات کیا ہوئے ہیں یہاں پانچوں وقت کی نماز جنات ہی پڑتا ہے انسان نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی اور اگر کوئی اتفاق سے یہاں آ بھی جاتا ہے تو مقامی لوگ اس کو ایسے ڈھونتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں کیا کرنے آیا ابھی آگے چل کے آپ کو کچھ لوگ آتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہم در گئے تھے ان کو دیکھ کے کہ آئے تھے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس مسجد کو عباد کرنا مقامی لوگوں کا کام ہے اس کو کم از کمی اس قابل بنا دیں کہ یہاں لوگ آئیں وزٹ کریں دیکھیں نماز کا کوئی انتظام کر لیں چلیں ساری نہیں تو دو تین وقت کی نماز کا ہی انتظام کر لیں یہاں پہ ہم حیثیت مسلمان ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ذرا گور کیجئے اس بات پہ ہم نے اپنی اپنی مساجد تو بنا لی پر ان تاریخی مساجد کی کوئی اہمیت نہیں ہماری نظر میں لگتا ہے اس مسجد کو دیکھ کے کے پی کے ایک علاقہ دینی دین کی طرح بہت زیادہ وہ لوگ ہیں پر اس مسجد کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ اس مسجد کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ملے گا کبرستان بھی ہے اس کے ساتھ آپ کو وہ بھی دکھا سکتے تھے پر جھاڑیاں اتنی جنگل اتنا بنا ہوا تھا اور جنگلی جانور اور یہ چیزیں یہاں پہ ہیں تو اس لئے احتیاط پرتی ہے ہم نے یہ تیخانے کا جس کا میں نے شکر کیا تھا جہاں جانور بندے جاتے ہیں یہ آپ کو نیچے گوہ پر نظر آ رہا ہوگا ہم نے اپنی مسجد کے ساتھ کیا کیا ہم کیا کر رہے ہیں ہم تاریخی امارتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں گور کیجئے میرا اقدام یہی تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کروں میری کوشش یہ تھی یہ لوگوں کا جن کا میں نے ذکر کیا تھا وہ ابھی آپ کو نظر آئے ہم نے ویڈیو یہاں تھوڑی سی روک لی تھی کہ تیاطر ہم سمجھے کون لوگ ہیں کیا چاہتے ہیں وہ یہاں شاید نماز پڑھنے نہیں آتے پر یہ دیکھنے آتے ہیں ہوتا ہوگا کچھ نہ کچھ یہاں پر تو امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویلوگ تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے یہی کہوں گا کہ سبسکرائب کے بٹن کو کلک کرنے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ شکریہ